اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچرز کے دوران فارمسوٹکس 2 انڈسٹریل انڈ کولیٹی کنٹرول سیکنڈیئر فارمیسی ٹکنیشن کے لیے ہمارا امپورٹنٹ چپٹر جو ہے فارمولیشن اینڈ منفیکچرنگ آف سیمی سالیڈ سالیڈ لیکویڈ انڈ پارنٹرل ڈوزیج فارم اس کو ہم پڑھ رہے ہیں پریویس لیکچر میں ہم نے جو ہے ہماری سیمی سالیڈ ڈوزیج فارم اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا آج ہم نے جو ہے فارمولیشن اینڈ منفیکچرنگ آف لیکویڈ ڈوزیج فارم جو ہے اس کو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اگزیمینیشن پوائنٹ رویو سے یہ والی جو ڈوزیج فارم ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ نے یہ جو لیکچر ہے وہ بڑے غور سے سننے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ لیکویڈ ڈوزیج فارم ہے کیا لیکویڈ ڈوزیج فارم ہم نے جو ہے وہ دیفینیشن آپ کو یاد ہوگا ہم نے فرسٹے میں پڑھی تھی میڈیسن یا ڈرگ کی ایسی شکل دوائی کی ایسی شکل جو پیشنٹ کے لیے استعمال کے لیے بلکل تیار ہے اور جب ہم اس ڈرگ کو اس ایکٹیف فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ کو لیکویڈ فارم کے اندر مایہ حالت میں پیشنٹ تک پہنچاتے ہیں تو ایسی ڈوزیج فارم کو ہم کہتے ہیں ایٹیزا لیکویڈ ڈوزیج فارم اس کے اندر سلوشنز ہیں اس کے اندر سیرپس ہیں اس کے اندر سسپینشنز ہیں اس کے اندر ایملجنز ہیں اور بہت ساری جوہاں وہ لیکویڈ ڈوزیج فارم جوہاں وہ مارکٹ کے اندر اویلیبل ہیں جو مایہ حالت میں لیکویڈ شکل کے اندر وہ مارکٹ کے اندر اویلیبل ہیں تو لیکویڈ ڈوزیج فارم کیا ہوتی ہیں ioniq chemotherapy form is a liquid form of dose of chemical compound یہ جوہاں جو مایہ شکل میں جوہاں وہ دوز جوہاں وہ ڈرگ کی جوہاں وہ مارکٹ کے اندر ہم اویلیبل کرتے ہیں used as a drug جو کہ ہم اس کو ڈرگ کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں اور وہ ڈرگ جو ہے ہم پیشنٹ تک مایہ حالت کے اندر liquid form کے اندر ہم پہنچاتے ہیں intended for administration اور consumption اس کو ہم پھر وہ administration کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں وہ چاہے ہم اورلی استعمال کر رہے ہوں یا اس کو ہم topically استعمال کر رہے ہوں وہ depend کرتا ہے کہ ہم کون سی liquid dosage form بنانے جا رہے ہیں اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ formulation جو ہے liquid dosage form کی formulation کیا ہوتی ہے active pharmaceutical ingredient اور vehicle جو ہے اس کے علاوہ ہم کون کون سے جو ہے وہ ingredients ہم استعمال کرتے ہیں liquid dosage form کے اندر liquid dosage form جو ہے اس کو broad spectrum میں لے رہے ہیں اب یہ liquid dosage form syrup بھی ہو سکتی ہیں suspensions بھی ہو سکتے ہیں وہ emergence بھی ہو سکتے ہیں وہ solutions بھی ہو سکتے ہیں وہ topical liquid dosage form بھی ہو سکتی ہیں تو ہم broad spectrum کے اندر تمام liquid dosage form جو ہیں اس کے اندر active drug اور vehicle کے علاوہ ہم کون کون سے جو ہے وہ ingredient یا excipient کا استعمال کرتے ہیں پھر فردر اس کو جب ہم discuss کریں گے تو یہ syrup کے اندر جو ہے یہ different formulation ingredients ہوں گے اسی طرح suspension emergence کے اندر جو ہے یہ different جو ہے وہ ingredient ہو جائیں گے تو broad spectrum کے اندر جو ہے liquid dosage form کی جو formulation ہم discuss کر لیتے ہیں کہ یہ کون کون سی چیزیں اس کے اندر ہم add کرتے ہیں liquid dosage form generally consist of drug سب سے پہلے اس کے اندر drug ہوتی ہے ایک یا ایک سے زیادہ drugs بھی ہو سکتی ہیں together with a varying number of other substances called excipient اب جب ہم liquid dosage form کی بات کرتے ہیں اس کے اندر جو essential component ہوگا وہ drug ہے یا ایک سے زیادہ بھی drugs ہو سکتی ہیں اور vehicle جو ہے وہ solvend ہی ہو سکتا ہے وہ vehicle بھی ہو سکتا ہے liquid form کے اندر water یا اس کے علاوہ کوئی اور vehicle ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد کون کون سے excipient ہم استعمال کرتے ہیں اس کے اندر sweetening agent ہے اگر ہم اس کو oral liquid dosage form ہے تو اس کے اندر ہم sweetening agent ڈالیں گے flavoring agent ڈالیں گے اپنے جو ہے جو !!t neon dosage form ہے going till is food garden کیلئے میٹھا کرنے کیلئے اس کو profitable بنانے کیلئے اس کے بعد اپنی ڈوسج فارم کو elegant بنانے کیلئے خوش نما بنانے کیلئے ہم coloring agent کا استعمال کرتے ہیں پھر وسکوسٹی کنٹرول کرنے کے لیے ایک سپیسیفک اور سٹینڈرڈ وسکوسٹی تک لے کے آنے کے لیے ہم جو ہے وسکوسٹی انہانسرز کا استعمال کرتے ہیں تاکہ اگر آپ کے جو ڈوزیج فارم وہ سسپینشنز ہیں تو آپ کی جو سسپینڈڈ پارٹیکل آف ڈرگز ہیں وہ جلدی سیڈیمنٹ نہ ہو تو اس کے لیے ہم وسکوسٹی کنٹرول لنگ ایجنٹ ہم استعمال کرتے ہیں لیکوڈ ڈوزیج فارم جو ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ سسپٹیبل ہوتے ہیں فار دا گروت آف مایکرو آرگنیزم اس کے اندر زیادہ چانسز ہوتے ہیں مایکرو آرگنیزم کی گروت کے تو اس کے لیے پھر ہم جو ہے اس کی شیلف لائف کو بڑھانے کے لیے ایکسپائری ڈیٹ کو بڑھانے کے لیے ہم پریزرویٹیوز کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم انٹی آکسیڈنٹس کا استعمال کرتے ہیں اور بھی بہت سارے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ہم اس کے لیے ہم جو ہے وہ دوسرے انگریڈینٹس کا استعمال کرتے ہیں جو اس کو سٹیبلائز کرتے ہیں بہت سارے اور سٹیبلائزرز بھی ہم استعمال کرتے ہیں جیسے بفرنگ ایجنٹ ہو گیا چیلیٹنگ ایجنٹ ہو گیا تو یہ ہم آگے چل کے جو ہے ہم پھر مزید اس کو ڈسکس کریں گے اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ لیکوڈ ڈوزیج فارم کے اندر جو سب سے زیادہ مارکٹ کے اندر اویلیبل ہیں وہ سیرپ یا اورل سلوشنز ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی جو ہے بہت سارے لیکوڈ ڈوزیج فارم جو ہے وہ مارکٹ کے اندر اویلیبل ہیں یہ آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے آج کے ہمارے لیکچر کے اندر ہم مینیفیکچرنگ آف سیرپ یا اورل سلوشن جو ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے سیرپ کی جو ڈیفینیشن ہے ہم پہلے بھی کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں سیرپ سار کنسنٹریٹڈ ایکویس پریپریشن آف شوگر اور شوگر سبچیٹیوٹ وید آر وید آوٹ فلیورنگ ایجنٹ اینڈ میڈیسنل ایجنٹ ایسی ایسی گاڑھی اور واتر والی جو پریپریشنز ہیں کنسنٹریٹڈ جو ہے وہ ہم گاڑھے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم سویٹ کا ورڈ بھی استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی زیادہ بیٹر ہو جائے گا ایکویس پریپریشنز ہیں واتر کے اندر ہم ان کو بناتے ہیں اور اس میں مینلی جو ہے ہم شوگر کا استعمال کرتے ہیں سکروز استعمال ہوتی ہے یا اس کے علاوہ بھی ہم جو ہے وہ سکروز یا شوگر کے علاوہ بھی ہم جو ہے وہ سبسٹیٹیوٹ ہم کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ سنثیٹک سویڈ نربزے ہم استعمال کرتے ہیں اس کے اندر جو ہے ہم flavoring agent ڈال بھی سکتے ہیں نہیں بھی ڈال سکتے اس کے علاوہ medicinal agent ڈال بھی سکتے ہیں نہیں بھی ڈال سکتے medicinal agent ہم ڈالیں گے تو وہ medicated syrup کہلائیں گے اگر ہم اس کو medicinal agent اس کے اندر نہیں ڈالتے تو وہ non medicated جو ہے وہ syrup کہلائیں گے تو جو ہے وہ جب ہم specifically syrup کی ہم بات کرتے ہیں تو syrup formulation کے اندر drug کے ساتھ ساتھ جو ہے اور وحیکل جو ہم water کا استعمال کرتے ہیں ایکویس preparation ہے تو اس کے اندر جب ہم formulation کی بات کرتے ہیں تو medicinal agent کے ساتھ sugar ہم استعمال کرتے ہیں جو mainly طور پہ جو ہے یہ concentrated ایکویس solutions ہوتے ہیں British pharmacopoeia کے مطابق 66.7% ہم سکروز استعمال کرتے ہیں United state pharmacopoeia کے مطابق ہم 85% سکروز استعمال کرتے ہیں یا اگر ہم sugar ہم استعمال نہیں کر سکتے due to the patient جو اگر کوئی diabetic patient ہے تو پھر ہم جو ہے وہ کوئی sugar substitute کا استعمال کرتے ہیں water استعمال ہوتا ہے اس کے اندر preservative استعمال کرتے ہیں shelf life کو بڑھانے کے لیے microbial جو contamination ہے اس کو روکنے کے لیے flavoring agent استعمال کرتے ہیں اپنی syrup کو platable بنانے کے لیے coloring agent استعمال کرتے ہیں ہمارے جو syrup ہیں ان کو elegant بنانے کے لیے some may also contain special solvents solubilizing agent and thickening agent اس کے علاوہ بھی جو ہے بہت سارے excipients ہم استعمال کرتے ہیں جیسے اگر آپ کی active drug جو ہے active pharmaceutical ingredient اس کی solubility کم ہوتی ہے تو ہم اس کی solubility کو بڑھانے کے لیے glycerine کا استعمال کرتے ہیں ہم sorbitol کا استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ کی drug جو ہے وہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ solubilize ہو جائے حل ہو جائے اور اگر ضرورت پڑے تو سیرپ کی thickness کو بڑھانے کے لیے اس کی viscosity کو بڑھانے کے لیے بھی ہم بہت سارے ingredients کا ہم استعمال کرتے ہیں یہاں تک جو ہے ہمارا formulation of syrup جو ہے اس کا یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ lecture آج کا complete ہوا اگلے lectures کے اندر ہم manufacturing کے جو طریقہ کار ہیں سیرپ کے اس کو ہم discuss کریں گے اللہ آپ کا حامیوں ناصر ہو اسلام علیکم